بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام صلاة التصبیح عام طور پر لوگ شب برات کے موقع پر صلاة التصبیح پڑھتے ہیں اور اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بطور تحفے اور بطور آتی یہ کہ یہ نماز آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو سکھائی تھی اور اس نماز کا ثواب بہت زیادہ منقول ہے اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا تھا کہ اس نماز کے پڑھنے سے تمہارے تمام گناہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جانبوس کر کیے ہوئے غلطی سے کیے ہوئے ہر طرح کے گناہ تمہارے اس نماز پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس کو بارے میں اللہ کے نبی نے حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھ لیا کرو اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو ہفتے میں اگر نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ مہینے میں اگر نہ ہو سکے تو سال بھر میں ایک مرتبہ سال بھر میں بھی اگر نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیں اس نماز کو پڑھنے کے صلات التصویح کے پڑھنے کے دو طریقے عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں اور دو طریقے کتابوں میں مشہور ہیں منقول ہیں ان دونوں طریقوں میں سے ہم کسی بھی طریقے کے مطابق یہ صلات التصویح پڑھ سکتے ہیں یہ نماز ہم دو طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں میں دونوں طریقے ترتیب وار بتاؤں گا ان میں جو پہلا طریقہ ہے کہ ہم چار رکعت نماز کی نیت باندھیں کہ میں نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز نفل صلات التصویح کی چار رکعت کی نیت باندھ کر کے ہم جب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے تو ہم سب سے پہلے ثنہ پڑھیں گے سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ سور فاتحہ پڑھیں گے سور فاتحہ پڑھ کر کوئی سورت ملا لیں گے سورت ملانے کے بعد اب رکع میں جانے سے پہلے ہم کو پندرہ مرتبہ اب یہ تذبیع پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ہم کو رکع میں جانے سے پہلے پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے یہ پڑھنے کے بعد پھر رکع میں جائیں گے رکع میں جا کر پہلے رکع کی تذبیع پڑھیں گے تین مرتبہ سبحان غبی العظیم تین مرتبہ رکو کی تذبیح پڑھنے کے بعد اب دس مرتبہ یہی تذبیح ہم پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ رکو میں پڑھنی ہے پھر رکو سے کھڑے ہونے کے بعد جب سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اب کھڑے ہونے کے بعد قومہ کے اندر دس مرتبہ ہم پڑھیں گے یہی تذبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد رکو سے اب ہم سجدے میں جائیں گے سجدے میں جانے کے بعد سب سے پہلے ہم سجدے کی تین تذبیح پڑھیں گے سبحان غبی العلا تین مرتبہ سجدے کی تذبیح پڑھنے کے بعد اب دس مرتبہ ہم یہ تذبیح پڑھیں گے جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سجدے سے پھر اٹھیں گے جلسے کے اندر دس مرتبہ اب پھر تذبیح پڑھیں گے دس مرتبہ تذبیح پڑھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے دوسرے سجدے کی تین تذبیح پڑھیں گے سبحان غبی العلا اس کے بعد میں پھر دس مرتبہ ہم یہی تذبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ اس کے بعد میں یہ پیسٹھ مرتبہ ہماری ہو گئی اب جو دس باقی ہے اس کو ہم پڑھنی ہے اللہ اکبر کہہ کر کے اب ہم بیٹھ جائیں گے اب جو ہمیں کھڑا ہونا تھا کھڑا نہیں ہوں گے بلکہ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے اور بیٹھنے کے بعد دس مرتبہ ہم یہ تذبیح پڑھیں گے اب یہ پیچھتر مرتبہ ہو گئی اب ہم یہ تذبیح پڑھنے کے بعد اب جو کھڑے ہوں گے وہ تکبیر نہیں کہیں گے بغیر تکبیر کہے ہم ایسے ہی کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر اب نہیں کہنا ہے بلکہ دوسرا سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر ہم بیٹھ جائیں گے اور یہ جو باقی دس مرتبہ رہ گئی تھی اس کو پڑھ کر کے بغیر اللہ اکبر کہے اب ہم کھڑے ہو جائیں گے ایک رکعت ہماری یہ مکمل ہو گئی ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ ہو گئی اب دوسری رکعت میں اسی ترتیب سے ہم کو پڑھنی ہے کہ پہلے قرات کریں گے سور فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد میں کوئی صورت ملائیں گے اس کے بعد پندرہ مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے تیسرہ کلمہ یہ تذبیر اس کے بعد میں پھر ہم رکو میں جائیں گے رکو میں جانے کے بعد تین مرتبہ رکو کی تذبیر پڑھیں گے رکو کی تذبیر سبحان غبی العظیم کے بعد دس مرتبہ دے دس مرتبہ یہ تذبیر پڑھنی ہے پھر اس کے بعد میں کھڑے ہو کر قومہ کے اندر دس مرتبہ پڑھنی ہے پھر سجدے کے اندر دس مرتبہ پڑھنی ہے پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے میں دس مرتبہ پڑھنی ہے پھر دوسرے سجدے میں دس مرتبہ پڑھنی ہے پھر اب جو اتحیات میں ہم بیٹھیں گے دوسری رکعت میں اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو اتحیات میں بیٹھتے ہی اتحیات پڑھنے سے پہلے ہم کو دس مرتبہ یہی تذبیر پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ دس مرتبہ تذبیر پڑھنے کے بعد پھر ہم اتحیات پڑھیں گے اتحیات پڑھ کر کے تشاہود پڑھ کر کے ہم کھڑے ہو جائیں گے اب تیسری رکعت میں بھی ہم کو پہلے رکعت سور فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد کوئی صورت ملانی ہے چونکہ نفل نماز ہے اور نفل نماز جب ہم چار رکعت پڑھتے ہیں تو نفل نماز کی چار رکعتوں میں سورت ملانی ضروری ہوتی ہے چار رکعت کے اندر سورت ملائیں گے تو اس میں بھی سور فاتحہ پڑھیں گے سورت ملائیں گے پھر اس کے بعد میں پندرہ مرتبہ تذبیر پڑھیں گے پھر رکو میں دس مرتبہ پھر رکو سے اٹھ کر قومہ میں دس مرتبہ پھر سجدے میں دس مرتبہ پھر سجدے سے اٹھ کر دس مرتبہ پھر دوسرے سجدے میں دس مرتبہ پھر تیسری رکعت کے لئے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے پھر بیٹھ کر کے دس مرتبہ تذبیح پڑھیں گے پھر بغیر اللہ اکبر کہے کھڑے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد میں چوتھی رکعت کے اندر تمام اسی طریقے سے ہم کو چاروں کی چاروں رکعت کرنی ہے تو یہ چار رکعت میں تین سو مرتبہ تذبیح ہو جائے گی یہ ہے پہلا طریقہ سراد التذبیح کا ایک دوسرا طریقہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے عام طور پر عام لوگوں کو اسی طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے جو دوسرا طریقہ ہے وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب چار رکعت کی نیت باندھیں گے چار رکعت صلاة تذبیح یہ نفل کی نیت باندھ کر کے ہم نیت باندھ لیں گے اللہ اکبر جب ہم کہیں گے تو ہم کو صرف ثنہ پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا یہ ثنہ پڑھ کر کے اب ہم ثنہ کے فوراں بعد عوض باللہ پڑھنے سے پہلے پندرہ مرتبہ ہم یہ تذبیح پڑھیں گے ثنہ پڑھیں گے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لیں اس کے بعد میں ثنہ پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا ولا الہ غیر اس کے بعد ہم کو پندرہ مرتبہ اب تذبیح پڑھنی ہے یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ مرتبہ یہ تذبیح پڑھنے کے بعد اب ہم کو عوض بللہ بسم اللہ اس کے بعد میں ہم کو کیا پڑھنی ہے سور فاتحہ پڑھنی ہے پھر کوئی سورت ملانی ہے اب سورت ملانے کے بعد رکو میں جانے سے پہلے دس مرتبہ ہم پھر یہ تذبیح پڑھیں گے پندرہ اور دس پچیس اس کے بعد میں اب ہم رکو میں جائیں گے رکو میں رکو کی تذبیح سبحانہ عبیل عظیم تین مرتبہ کہنے کے بعد دس مرتبہ پھر یہ ہم تذبیح پڑھیں گے کتنی ہو گئی پچیس اور دس پینتیس اس کے بعد میں کھڑے ہوں گے قومہ کریں گے قومہ میں کے اندر دس مرتبہ پڑھیں گے ہو گئی ہماری پینتالیس سجدے میں جائیں گے پہلے سجدے میں ہم تذبیح پڑھنے کے بعد سجدے کی سبحان غبی العالی تین مرتبہ کہنے کے بعد دس مرتبہ یا تذبیح پڑھیں گے پینتالیس اور دس پچپن اس کے بعد میں ہم بیٹھیں گے جلسے کے اندر دس مرتبہ تذبیح پڑھیں گے ہو گئی ہماری 65 اس کے بعد میں دوسرے سجدے میں جائیں گے دوسرے سجدے میں جانے کے بعد اب ہم سجدے کی تذبیح پڑھیں گے تین مرتبہ اس کے بعد دس مرتبہ ہم یہی سبحان اللہ والحمدللہ یہ تذبیح پڑھیں گے 65 اور 10 75 تو ایک رکعت میں ہماری 75 مرتبہ ہو گئی اب ہم دوسرے سجدے سے ڈاریٹ ہم کھلے ہو جائیں گے اس کے اندر ہم کو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے پندرہ مرتبہ سنہ کے بعد پڑے لی تھی اور دس مرتبہ قیرات کے بعد تو ہماری پیچھتر مرتبہ اس میں ہم کو قائدہ کے بعد بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پہلی رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ ہم ڈاریٹ کھڑے ہو جائیں گے اب جو ہم کھڑے ہوں گے اب کھڑے ہوتے ہی دوسری رکعت میں قیرات سے پہلے اب ہم کو پندرہ مرتبہ یہ تصویح پڑھنی ہے دوسری رکعت میں قلیات نہیں کرنی بلکہ پہلے پندرہ مرتبہ یہ تصویح پڑھنی ہے پھر اس کے بعد میں ہم سور فاتحہ پڑھیں گے کوئی صورت ملائیں گے پھر صورت ملانے کے بعد دس مرتبہ ہم یہی تصویح پڑھیں گے پھر اس کے بعد میں اسی طریقے سے پڑھنا ہے کہ روکو میں دس مرتبہ روکو سے اتحیات کے اندر ہم یہ ہماری پیچھتر ہو جائے گی اتحیات پڑھ کر کے ہم کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد میں تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تیسری رکعت میں بھی سب سے پہلے ہم کو یہ پندرہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ اس کے بعد میں قیرات کرنی ہے قیرات کرنے کے بعد دس مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے رکو میں جانے سے پہلے پھر رکو میں جانے کے بعد رکو کی تسبیح کے بعد دس مرتبہ پڑھنی ہے پھر کھڑے ہو کر دس مرتبہ پھر سجدے میں دس مرتبہ پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے میں دس مرتبہ پھر دوسرے سجدے میں دس مرتبہ یہ ہماری پچھتر ہو جائیں گی اسی طریقے سے ہم کو چار رکاتیں پڑھ لینی ہیں چار رکات میں تین سو مرتبہ یہ ہماری تذبیر مکمل ہو جائے گی تو یہ صلاح تذبیر پڑھنے کے دو طریقے ہیں ان میں سے جو دوسرا طریقہ ہے یہ بلکل آسان ہے اس میں دھوکہ بھی نہیں لگتا اس لئے ہم اگر چاہے تو پہلے طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طریقے یہ حدیث کے اندر منقول ہے دونوں طریقے کسی بھی اعتبار سے ہم پڑھ سکتے ہیں دونوں طریقے بلکل صحیح ہیں حدیث کے اندر ان کا بیان آیا ہے دونوں طریقوں میں سے کسی سے بھی ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں فقط واللہ خوالہ